coming to the topic of yaajuj and maajuj حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ حکم دیں کہ آپ مومنوں کو تور کے پہاڑی پہ لے جائیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ دو ٹرائبز ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا nobody will be able to withstand these two tribes corrupting tribes yaajuj and maajuj جب ان کو نکالا جائے گا تو یہ تباہی پھیر دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں داخلے جینب بند جہاش کے رضی اللہ عنہ اور کہا کہ وَعِلُّ لِلْعَرَبْ وَعِلُّ لِلْعَرَبْ تَبَاعِیُ عَرَبْ کے لیے مِن شَرٍ قَدِقْتَرَبْ جو ان پہ آفت آنے لگی ہے انہیں کہا رسول اللہ کیا ہوا کیا پرابلم ہے انہیں کہا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں آج اتنا ہول ہو گیا انہیں میڈیس سائن لائک دیس کہ ان کی دیوار میں آج اتنا ہول ہو گیا لیکن کافی پریشان تھے ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت ساری جہنم قرآن کی آیات میں بھی آتا ہے یہ احادیث میں بہت کچھ ہے ہم بریفٹی ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ یہ سورہ کاف کے آیات ہیں ذلقرنین کے بارے میں بات ہو رہی ہے حَتَّى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّيْدَيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهَ قَوْمَ لَا اَقَادُ لِيَفْقَوْنَ قَوْلَا کہ جب وہ دو پہاڑوں کی بیش میں آئے تو انہیں دیکھا کہ وہاں ایک قوم ہے جو کہ ان کی بات کو نہیں سمجھ لی میں پیرافریز کر رہا ہوں اے ذلقرنین یا جوج ماجوج مفسود ہیں فی الارض اے ذلقرنین یا جوج ماجوج ہوئے ہیں انہیں فساد پھلایا ہے زمین میں فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْتَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ صَدَّى ہم آپ کو کچھ دیں پیسے یا آپ کو کچھ پروائیڈ کریں کہ آپ ہمارے ان کے دریمان کوئی رکاوٹ بنا دیں اللہ تعالی نے مجھے بہت کچھ دیا ہے بس میری مین پاور سے ہیلپ کرو اجل بینکم و بینہم ردمہ آتونی زبر الحدید لاؤ میرے پاس آئرن بلوکس لاؤ حتی اذا ساوہ بین صدفائن قولن فخو جب ان کو رکھا تو کہا بلو کرو اس کو with the devices they had اس کو بلو کرو حتی اذا جعلو نارا جب وہ آگی طرح چمکنے لگی اور گرم ہو گئی ابھی مورٹن لاؤ لاؤ میرے پاس اور اس پہ انہوں نے وہ ڈال دیا فمستاؤ ایضروہ ومستتاؤ لہو نقبہ ٹھیک ہے تو یہ ساری بسکلی سٹوری ہے کہ جوج ماجوج دو ٹرائبز تھے جو کہ بہت دنگا فساد کر رہے تھے اور تنگ کر رہے تھے حضرت ذلکر نین نے رحمہ اللہ وہ نبی نہیں تھے he was a king جن کو اللہ نے بہت سلطن دیوی تھی یہ بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی سلطنت چار لوگوں میں دیئے پوری دنیا کی سلطنت چار لوگوں دیئے دو ان میں سے نیک تھے دو کفار تھے اور گناہگار تھے نیکوں میں سے سلمان علیہ السلام اور ذلکر نین ذلکر نین کیوں گولا جاتا ہے انہیں کیونکہ یہ ایسٹ اور ویسٹ ٹیول کرتے تھے یا اس وجہ سے ایک آجاتا ہے ذلکر نین دو سنگوں والا دو اینڈز والا کیونکہ دنیا میں پوری دنیا ٹرائول کرتے تھے یا ایک ہیٹ پہتے تھے جس کے دو سنگ تھے ذلکر نین مل جاتا ہے تو ان کو پوری دنیا کی دیوی تھی حکمرانی اور طاقت اسی طرح سے دو جو برے لوگ ہیں جن کو پوری دنیا کی دیوی تھی ایک نمرود تھا اور ایک بخ نصر تھا جس نے بنو اسرائیل کو تباہ و برباد کیا ایک تیسرا شخص بھی آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی حکومت دیں گے وہ اس سے بنی مریم علیہ السلام ہوں گے ان پانچ لوگے پاس پوری دنیا کی حکومت آئی تو یعجوز ماجوز they were creating tribes and they were creating فساد تو تقریباً اس طرح کا ایک طرح سے this is not the wall of یعجوز ماجوز یہ ایک ڈیم کی wall ہے تقریباً قرآن جو کہتا ہے وہ تقریباً اس سے ملتو جلدی بات ہے واللہ تعالیٰ عالم we don't know لیکن it is similar to this type of wall جو کہ دونوں پہاڑوں کے بیچ پر اس کو کور کر دیا گیا تھا یعجوز اور ماجوز کس طرح کے ہوں گے یہ اولاد ہیں حضرت آدم کی اور امہ ہوا کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف وہ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں ان کی مطلب وہ they were they had no mother لیکن this is wrong and this is false this is no basis in the قرآن and there were two tribes who lived long ago بہت پرانے لوگ ہیں یہ ہمیں ان کا کچھ پتہ نہیں کہ ان کی origin کب سے ہے اور ان کا جو نام basically arrive ہوتا ہے کہ اجت النار the fire got worse یا اس نے flame زیادہ پکڑ گئی اس نام سے ان کا word نکلا ہے اسی طرح سے ایک اور جگہاتا ہے کہ العجیج heated fire کے نام سے یعجوج کا نام نکلا ہے ایک اور جگہ پہ آتا ہے المعج waves of sea بڑے بڑے سی کی لہریں اس وجہ سے ان کا نام یعجوج اور معجوج نکلا ہے because they were very crafting tribes اور انہیں بہت زیادہ they were fearless notorious اور اس طرح کے لوگ تھے ایک اور اس میں آتا ہے کہ العج running fast means وہ بہت تیزی سے دوڑا کرتے تھے اور وہ قرآن بھی آتا ہے کہ وہ ہر بلندی سے نیچے بھاگتے ہوئے آئیں گے فطلباری میں ہے کہ حضرت نوح کا جو بیٹا تھا یافیث بن نوح ان کی اولاد میں سے ہیں یہ فطلبخاری جو ابن حج الاسخانی لکھی ہے رحمہ اللہ ان کی حتاب میں ہے کہ حضرت نوح کی اولاد میں سے لیکن کوئی حدیث specifically میں نے اس بارے میں نہیں پڑھی لیکن انہوں نے اپنا ایک opinion دی ہے کہ وہ ان کی نسل میں سے ہیں اسی طرح سے ان کی جو فیزیکل ڈسکرپشن ہے وہ کیسی ہوگی وہ عام انسان ہوں گے ہماری طرح کی ہوں گے ان کی بہت ڈیوییٹیڈ روایات بھی آتی ہیں کچھ روایت میں آتا ہے کہ جو ضعیف ہیں کہ ان کا ایک کان ان کی جسم کے برابر ہے جس پہ وہ لیٹتے ہیں اور دوسرے کان سے اپنے کور کرتے ہیں ان کے لوگ کچھ تو بہت چھوٹے ہیں کچھ تو بہت کچھ بہت لمبے ہیں اور وہ بالوں سے گھر رہے ہوئے ہیں اور اس لیٹتے چیزیں اور اس لیٹتے چیزیں کہ وہ شیئر چیتے مختلف جانوروں کو بھی کھا جاتے ہیں اپنے کیٹل کو کھا جاتے ہیں جو فیسل ہوں گے بھروڈ ہوں گے لائک ہیمرڈ شیلز اگین بھروڈ فیشل ہیمرڈ شیلز ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں گے اور ریڈش بلک ہیر ہوں گے ٹھیک ہے چھوٹی آنکھیں بھروڈ فیشل ریڈش بلک ایک صحابی مدینہ سے آم جو وہ تھے غالباً ہے تو اللہ کی میں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں ایکسپلین کرو تو اس نے کہا کہ اس لائک سٹریپ گارمنٹ وچ بلک وائٹ سٹائپ سن ایٹ تو اللہ کی میں نے کنفرم کیا کہ یہ وہی ہے لیکن ہم کیوں نہیں دیکھ پائے اللہ عالم ہم کیوں نہیں پہنچ پہ سیٹلائٹ ہے سب کچھ ہے ہم نے دجال پہ ڈھونڈا یاجوج موجود خود حالانکہ اتنی بڑی ٹرائب اور اتنا کراپٹنگ نیشن ہے جو کہ پوری دنیا پہ لے جائے گا وہ اللہ تعالی نے ان کو یہ آئیڈیا نہیں دیا کہ وہ دیوار کو پھلانکی یا کس طرح سے نکل آئیں ان کو وہ ابھی تک نہیں دیکھا یا فالو نہیں کیا یا اس تک نہیں پہنچے تو یہ اللہ تعالی کے پلانز میں سے ایک پلان ہے قرآن میں سورہ حج کی پہلی آیت ہے اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ بے شک جان لو کہ قیامت کا جو دن ہے وہ بہت قیامت کے دن کا ززل ہے وہ بہت پھینک دے گی اور ہر پریننٹ عورت اپنے بوجھ کو گرا دے گی تم دیکھو کہ لوگ نشے کے حالت میں لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا اللہ شدید یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو بہت شدید ہوگا لوگ مدھوش ہوں گے یہی وہ دن ہے کہ اللہ فرمایا کہ تمہیں بتا یہ کون سا دن ہے سب رسول اللہ بتائیں اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جب آدم کو اللہ کہیں کہ اے آدم اپنی ذریعت میں سے جہنم کا حیثہ اللہ کر لیں اللہ آپ عالم غیب و شہادہ ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ کون جب بچوں کی بھی بال سفید ہو جائیں گے تو صحابہ بڑے پریشان ہو گا اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی بی سلام سے لیکن بھی ہمیں بتائیں کون لوگ ہوں گے وہ تو فرمایا کہ 999 یاجوج اور معجوج سے ہوں گے اور ایک تم میں سے ہو گا لم بی نے بریف کیا تو اتنی کسرت سے ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے اور تم لوگ تھوڑے ہوگے اس لئے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ فرمایا کہ اللہ نے یہ موقوف روایت ہے یہ اللہ کے نبی سے نہیں ملتی بلکہ صحابی فرماتے غلط عمر العاص کی حدیث ہے عبدال عمر کہتے کہ میں اپنے والد صاحب سے سنا عمر العاص ہے اور یہ وہ کہہ رہتے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کریشن کو دس ہصہ میں ڈیوائیڈ کیا نو حصے انجلز کے اور ایک حصہ باقی کریشن کا اور انجلز کے حصوں کو ڈیوائیڈ کے ٹین پارٹس میں اور نو حصے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و سنا اور نماز کے لئے اور ایک اس کا میسج اور اس سے کام کنوی کرنے کیلئے اور پھر اس نے اللہ سبحان و تعالیٰ نے نو پارٹس جن کے اور ایک پارٹ آدم کی ضروریت کا اور پھر انہوں نے آدم کے ضروریت کو دس پارٹس میں ڈیوائیٹ کیا نو پارٹس یاجوج اور ماجوج کے اور ایک پارٹ ریس آدم ہمانیٹی کا سو دس زیادہ ہیں وہ نمبر میں ٹھیک ہے دس بسیقلی آئی باندھ کوت دس حدیث اس بل دی بیرئیر کس طرح سے وہ روزانہ ڈک کرتے ہیں دوبارہ اسے بل کر دیتے ہیں اور پھر دوبارہ سارے دن کھوتے رہتے ہیں حتی کہ وہ کھول جائے تو اللہ اسے دوبارہ سے ہیل کر دیتے ہیں تو ایک دن یہ صحیح روایت ہے ان میں سے شخص کہ ہم کل کریں گے انشاءاللہ اور جب وہ واپس آئیں گے تو وہ اس سے حالت میں ہوگا اور جب وہ ڈک کر شروع کریں گے تو اللہ سوالتاللہ ان کو نکلنے دیں گے وَلَا تَقُولَ لَنَا لِشَئِئِنِ اِنِّي فَعِلٌ ذَلِكَ غَدَا إِلَّا اَنْ يَشَاءاللہ آپ کبھی ایسا مت کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا ایک سب یہ کہیں انشاءاللہ سو آلدو یہ کفار ہیں بدترین لوگ ہیں لیکن پھر بھی ان کو اللہ کے بارے میں علم ہوگا اور یہ کہیں کہ ہم کال انشاءاللہ اسے کریں گے اور ان کے بارے میں جب نکلیں تو تباہی مچا دیں گے لوگوں قتل جو لوگ سامنے انہیں قتل کریں جانفروں قتل کریں جو جو سامنے ملے گا تابیریس لیک سے گزریں گے تو جب آخری بندہ گزرے گا شاید ہم نے دنیا کے لوگوں قتل کر دیا اب چلو آسمان لیٹس کل انہیبیٹنٹس آف ہیونز اور اپنے تیروں کو نکال لیں اور آسمان کی طرف کریں جب آسمان ہی تو ان کو ٹیسٹ کریں گے تیر خون الود ہو کے آئیں گے ہم نے آسمان کے لوگوں کو قتل کر دیا اب ہمارا راج یہ وہ ٹائم ہوگا اتنا مشکل ٹائم ہوگا کہ جب اللہ سبحان و تعالی جب لیکن میری ایک آکس کا سر یا گھوڑے کا سر تمہارے سو درہم دینار سے بھی جاتے ایکسپنسیو ہوگا کیونکہ اتنی سکیسٹی ہوگی اتنے مشکل حالات ہوگی مسلمان تور کے ماؤنٹے میں رہ رہے ہوں گے اندل بھی سیجڈ دبے ہوئے ہوں گے اور فسے ہوئے ہوں گے سلاحات میں تو کہا جائے گا کہ کوئی مسلمان جائے اور دیکھے تو صحیح کیا حالت کیونکہ شور نہیں آرہا کافی دنوں سے ان کی آوازیں نہیں آرہی کافی دنوں سے تو بڑی اس پر بحث چلے گی کون مسلمان جائے گا تو ایک مسلمان آپ کو وہ وولنٹیئر کرے گا موت کے لئے کہ چلے میں آپ کے لئے اگر میں نہ آیا واپس سمجھنا ہے کہ میں مر جاؤں گا کیونکہ گوئنگ آؤٹ مینز دیت وہ وولنٹیئر کرے گا اور جب وہ نکلے گا تو وہ دیکھے گا کہ it will be all dead bodies حتیٰ کہ ایک ہاتھ کے برابر بھی حصہ نہیں ہوگا جہاں وہ جگہ خالی ہوگی یاجوج ماجوج کی باری سے it will be all the earth will be covered دعا کریں گے اور حضرت سے دعا کریں گے یا اللہ ہمیں ان سے بچا لیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے گردن میں ایک کیڑے کی بیماری لائیں گے اس کیڑے کی بیماری کی وجہ سے وہ پورے کی پوری نسل ختم ہو جائے گی پورے کی پوری دنیا جو ہے نا جہاں یاجوج مجود سے بھری ہوگی وہ سب ختم کر دی جائے گی حتیٰ کہ جب ایک مومن آئے گا اور رہے گا ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں تو وہ تقبیر کرے گا اور جا کے بتائے گا اور جب مسلمان اپنے کچھ نہ کچھ لائف سٹاک تھوڑا بہت رہے گے تو اسے نکلیں گے دیکھیں گے دنیا میں رہنے کی جگہ ہی نہیں بچی ڈیڈ باڈیز اور بدبو اور ایک برے حال آتے دنیا میں تو اس سب پھر دعا کریں گے اللہ سے یا اللہ ہمارے لئے بندوبست کر اللہ سبحانہ وتعالی آسمان سے ایسے پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی جیسی ہوں گے اور وہ ان کے باڈیز کو اٹھائیں گے اور سمندروں میں پھینکیں گے اور پوری دنیا میں سات دن سات راتوں تک بارش ہوتی رہے گی حتیٰ کہ یہ دنیا دوبارہ سے اس طرح سے پلین ہو جائے گی جس طرح اس طرح سے تقلیق کی گئی تھی حضرت آدم کے دور میں it will be as plain as and shiny as silver تو اللہ سبحانہ وتعالی اس میں پھر وہ جو دور ہوگا اس کے بعد اس دور کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ لائیش ان بہد المسیح glad tiding is to the life after مسیح یہ وہ دور ہوگا سبحانہ اللہ جس میں امن ہی امن ہوگا چین ہی چین ہوگا اور اس دور میں اللہ کے نبی سے سنن فرم آیا کہ زہریلے جانوروں کے مو سے زہر کو نکال دیا جائے گا اتنا پیس ہوگا اتنی سرینڈی ہوگی کہ بچے سنیک سے کھیل رہے ہوں گے lions will be accompanying the sheep and goats اتنی برکت ہوگی کہ بارہ لوگ ایک انار کو کھائیں گے ان کا پیٹ بھر جائے گا جب بارش ہوگی تو بارہ لوگ ایک پومیگری نیٹ کے سائے کی نیچے بیٹھیں گے شیلٹر لیں گے ایک کاؤ کے دودھ سے پوری ایک ٹرائب فیڈ کرے گا ایک بکری کے دودھ سے پوری ایک فیملی فیڈ کرے گی پتھروں پہ سیٹس پھینگے جائیں گے دل گرو پلانٹس سبحان اللہ وولفز اور شیپ ساتھ ساتھ ٹریول کرے ہوں گے ہر مسلمان کے دل سے گرج نکال دیا جائے گا نو گرجز اٹھال نو گرجز اٹھال سکون اور چین کا چین کے دور ہوگا تلواروں کو صرف کاٹھنے کے لیے گندم اور اسیہ کے کرپس کاٹھنے کے لیے استعمال کیا جائے گا اور ان کا پرپرز ہی کوئی نہیں ہوگا اور سب علماء سیڈکی it will be a period of thousand years thousand years and it will be all good عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ سے حج کریں گے اللہ کے بین نے ایک حدیث میں فرمایا دو لوگوں کو جہنم کبھی ٹچ نہیں کرے گی دو گروہوں کو ایک گروہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا اور دوسرا گروہ جو غزوہ ہند میں لڑے گا ان پہ جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے بات کرتے ہیں فرمایا کہ وہ حج کریں گے اور وہ احرام پہنیں گے اس وادی میں اور وہ میری قبر سی پاس سے گزریں گے اور مجھے سلام کہیں گے اور میں ان کے سلام کا جواب دوں گا تو تم میں سے جب کوئی ان کے پاس رہے ان کے ٹائم میں رہے ان کو دیکھے تو میرا سلام ان سے پیش کرنا ابو حرار یہ حدیث کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی کے بیٹو اگر تم میں سے کوئی شخص اس دور میں رہا جب عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو میرا ابو حرارہ کبھی سلام انہیں کہنا کہ آپ کو ابو حرارہ اور آپ کو رسول صلی اللہ علیہ السلام سلام کرتے ہیں امت محمد یہ آپ کو پرگام پہنچانا چاہتے ہیں وہ حج کریں گے وہ شادی کریں گے ان کے اولاد ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو وفات نصیب کریں گے اور پھر ان کو دفن کیا جائے گا close to the Prophet صلی اللہ علیہ السلام and still there is a place in مسجد نوی روزہ آئیشہ کے اندر حضرت آئیشہ کے روزہ میں جہاں پہ کبر مبارک ہے there is a place left for somebody and hopefully that person will be اسہ ابن مریم because غیب کا علمہ ہم نہیں جانتے لیکن it will be اسہ ابن مریم اور مسلمانوں پہ جنازہ پڑھیں گے and they will live peacefully اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو کتنا بلیس کیا ہے اس امت کا سٹارٹ بھی رسول سے ہے اور اس امت کا اینڈ بھی رسول سے ہے this امت کا اندر حضرت آئیشہ کے بیٹے سے جس کا اللہ نے بریکٹ کیا ہے نبیوں سے and اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے بیٹے سے اور حضرت اسحا کے بیٹے سے دونوں کو کٹھے پیس کریٹ کریں گے who is the son of اسماعیل محمد بن عبداللہ المہدی and who is the son of اسحاق اسی ابن مریم the son of اسماعیل and the son of اسحاق together will create peace on this whole earth so amazing سبحان اللہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان پہ کام کریں اور جو برے حالات آنے والے ہیں اس سے پہلے پہلے اپنے ایمان کی اور اپنے خاندانوں کی حفاظت کر لیں موسیقی موسیقی